بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس سے خلاصی بلکل بھی ممکن نہیں یہ وہ پہلا فرض ہے جس کے بارے میں حقوق اللہ کے احوالے سے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز چھوڑنا جانبوج کا چھوڑنا اسے فرض نہ سمجھنا تمام فقہ اکرام کے نزدیک کفر ہے کم از کم دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے کے لیے کفی جگہ انرولڈ ہونا اور حاضری دینا اور امتحان نماز کا آغاز نماز اللہ اکبر سے کیا جاتا ہے اور نماز کا آغاز کرنے کے بعد سلام پر انسان نماز سے باہر آتا ہے نماز کے آغاز میں رکوبیں جھکتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بار بار نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ صرف بڑا نہیں بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے اکبر کا لفظ ہماری اردو دبان میں بھی مستعمل ہے جس کے معنی ہے بہت بڑا سب سے بڑا یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے یعنی سپر لیٹیو ڈگری ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑا یعنی روح زمین پر آسوانوں پر کائنات میں جہاں جہاں تک انسان کی نظر ہے اور جہاں انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں درجے میں رتبے میں صلاحیت میں اقتدار میں اقتیار میں ہمیشگی میں دوام میں حسن میں جمال میں پاور میں قوت میں طاقت میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے ماں سواء اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں تو جو خالق ہے وہ سب سے عالی عرفہ بلند بلند تر ہے اور جو مخلوق ہے وہ اللہ سے ہرگز بڑی نہیں اس جیسی نہیں اس کے ہمسر نہیں اس کے برابر نہیں بلکہ کم تر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو نماز میں جاتے ہوئے نماز شروع کرتے ہوئے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین دلائے جاتا ہے کہ تم جس کی عبادت میں آئے ہو وہ سب سے بڑا ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی جھجکنے کی خوف زدہ ہونے کی قطعان ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر ہمیں طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے ہمیں اس بات کا یقین اور ایمان دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے نوکر ہیں وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے ساری پاور ساری طاقت اللہ کے اختیار میں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز شروع کرنے کے فوراں بعد سورہ فاتحہ سے قبل سنہ پڑی جاتی ہے سنہ کے معنی تعریف اور توصیف کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر قسم کی تعریف توصیف کے لائق ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی صاحبِ کمال ہے انسانوں کے پاس بھی کمال اگر ملا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملا ہے اس لئے انسان صاحبِ کمال تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین خالقِ کمال ہے تو سب قسم کی تعریفات کا سزاوار بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے آغاد ہوتا ہے سبحانک اللہم اسے ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے سبحانک اس کے معنی ہے سبحان کے معنی ہے پاک اللہ سبحانکہ پاک ہے تو یہ کا جو ہے یو کے معنی میں ہے لیکن یہ پرناؤن ہے یعنی ضمیر ہے کا کما کم یہ اس طرح ہوتی ہے واحد کے لئے کا اگر دو ہوں تو کما اور اگر بہت سارے ہوں تو کم تو اللہ سبحانہ و تعالی واحد القہار ہے یکا و تنہا ہے آحد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو کہا جاتا ہے سبحانکہ تو پاک ہے اللہ کے لئے تو کا لفظ کیوں استعمال کی جاتا ہے کیونکہ توحید کا معنی انتہائی اہم ہے اور انتہائی سینزٹیو ہے اس کے لئے آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ جمع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور تم بھی جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن تُو ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کا ترجمہ بزرگوں نے علامہ نے سبحانکہ کا معنی تُو ہی کیا یعنی اے اللہ تُو سبحان پاک ہے اب یہ وہ پاک نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں نے بھی غسل کیا ہے آبِ ذمذم سے نہا لیا ہوں نماز پڑھی ہے تو میں بھی پاک ہوں کلمہ پڑھ لیا ہے پاک ہوں نہیں اصل میں پاک کہتے ہیں طیب کو جس طرح علماء اکرام نے جو چھے کلمے بچوں کو سکھانے کے لئے نصاب کے طرح بنایے تھے اس میں پہلا کلمہ رکھا تھا پہلا کلمہ طیب اور آپ کو معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا طیب مانے پاک تو سبحان کا معنی کیا ہے سبحان کا معنی ہے منزہ بے عیب بے خطا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا جا رہا ہے سبحانکہ اللہ تو ہر عیب سے ہر خامی سے ہر کتاہی سے ہر کجی سے ہر ٹیڑ سے ہر غلطی سے ہر خطا سے نیند سے کمزوری سے اللہ تو پاک ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے اس کے رابعہ کوئی بھی پاک نہیں ہے سبحانکہ تو پاک ہے اللہ اے ہمارے اللہ اللہ اے ہمارے اللہ سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَا اور یہ ہم جو پاکی بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وَبِحَمْدِكَا آپ کی حمد کے ساتھ وَبِحَمْدِكَا اور بَا کا معنی ہے بَا کا معنی ہے وِت یعنی ساتھ حمد تعریف کا تیری بَبِحَمْدِكَا یعنی اللہ کریم ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ یعنی آپ کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہے آپ کا ہر اقدام بہترین اقدام ہے آپ نے جہاں جس کو جس حال میں رکھا ہے بہترین رکھا ہے آپ جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے تو یہی وہ ہر نماز میں نماز کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَا بَارِ تَعَلَى ہم تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ وَتَبَارَكَ اور بابرکت ہے تبارہ بابرکت ہے تبارہ مبارک ہے اسم کا تیرا نام یعنی انتہائی بابرکت ہے تیرا نام تیرا نام جس چیز میں شامل ہو جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے جس چیز کے آغاز میں اللہ کا نام شامل کیا جائے اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں اس لیے فرمائے وَتَبَارَكَ سُمُكَا وَتَعَالَ تَعَالَ بُلَنْتَرْ انتہائی بُلَنْد وَتَعَالَ جَدُّكَ بُلَنْد ہے تیری شان تیری شوکت تیری بذرگی وَتَعَالَ اور بُلَنْد ہے جَدُّكَ تیری بُلَنْدی تیری شان تیری عظمت تیری بذرگی بہت بلند ہے وَلَا إِلَاہَ واو مانے اور لا مانے نہیں الہا کے معنی ہے معبود معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے جس کا کہا مانا جائے جسے سجدہ کیا جائے جس سے اپنی تمانائیں اور آردویں طلب کی جائیں جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں جس کے آگے جھکا جائے جس کو سب سے بڑا تصور کیا جائے جس کے علاوہ کوئی نہیں ولا الہا اور کوئی معبود نہیں مسجود نہیں مقصود نہیں مطلوب نہیں غیر کا تیرے علاوہ غیر کا تیرے علاوہ کا کہ معنی تیرے غیر معنی علاوہ یعنی تیرے علاوہ کوئی مطلوب نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی مقصود نہیں بس تو ہماری عبادتوں کا ہماری ریاضتوں کا مرکز اور محور ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی مدد شامل حال مقصود رکھنا چاہتے ہیں جس کا آغاز جس کا اظہار سورہ فاتحہ میں کیا جاتا ہے لیکن آغاز میں سنہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف اور عقیدے کا یہی اظہار بنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سنہ کے ترجمے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم اسے بار بار پڑھتے رہیں بار بار سنتے رہیں اور اپنے گھر میں اگر ہم کسی کو پڑھا دیں یہ تعلیم کا علم کا قرض ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی علم کی بات دیتے ہیں علم کی بات پڑھاتے ہیں تو آپ اس کا قرض عدا کر دیتے ہیں اور اس کا پھر صلح یہ ملتا ہے کہ وہ بات آپ کو یاد ہو جاتی ہے اس لیے کوشش فرمائیے کہ آپ اسے اپنے تک محدود نہ رکھئے بلکہ اپنے رشداروں میں دوستوں میں احباب میں اسے شیئر کیجئے صدقے کی نیت سے جب جب وہ نماز پڑھیں گے اور وہ نماز پڑھتے ہوئے خشیو اور خضو کا مدہرہ کریں گے ترجمہ پر غور کریں گے ان کی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مقالمہ شامل ہوگا تو یقیناً مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالی اس کا عجل و ثباب دے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ اگلا لیسن ہم کل اسی طرح اپلوڈ کریں گے آپ اپنی سہولت کے مطابق سنتے رہیے جو چاہے وہ مجھے پرسنل میں سنا دے اور جو نہیں سنانا چاہتا وہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو سنائے کوئی نہ ملے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سبق سنا دیجئے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ